محمد عامر کی بالنگ دیکھنے کے لیے تقریباً چار سال کا انتظار کرنا پڑا اور یہ انتظار مجھے لگتا ہے کہ بہترین انتظار تھا اور جس طریقے سے آج عامر نے بالنگ کی ہے اور جس طریقے سے اس نے نپی تو نہیں بالنگ کی جس طریقے سے اس نے شارٹ بھی بالنگ کی جس طریقے سے اس نے سلول برنگ کی جس طریقے سے اس نے پیس بڑھایا پیس کم کیا اور جس طریقے سے اس نے نیوزنینڈ کے جو بیٹرز تھے انہیں بیٹ کروایا اور تین عور میں تیرہ رنز دے کر دو وکٹے چٹھائیں اس نے بتا دیا کہ بھائی دم ہم ہے آمیر میں دم ہم ہے اور آمیر کلاس کا بولر ہے مجھے کبھی کہاں لگتا ہے آمیر انہا غلطی کی تھی مطلب ریٹائرمنٹ بہت جلدی کرکیا تھا شاید غصے میں آگیا تھا اور کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا اچھا نہیں ہوتا اور آمیر نے نہ صرف اپنے تین چار سال ضائع کیے بلکہ پاکستان کے مجھے لگتا ہے یہ تین چار سال ضائع ہوئے اگر آمیر ہوتے تو شاید شاید پاکستان بہت کچھ اچھیو جو کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا شاید وہ آمیر کے بدولت ہم کر لیتے ہیں آمیر کے آنا ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن جب وہ آ گیا ہے تو اب اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اب جس طریقے سے آمیر نے بھولک کی ہے جس طریقے سے آج اس نے اپنی کلاس شو کی ہے وہ بتا رہا ہے کہ اوپر آنا چاول ہے اور کلاس ہے کلاس وہ کہتے ہیں پرمنٹ ہوتی ہے کلاس جو ہے نا بہترین ہے مطلب وہ آمیر کی بالنگ دیکھا آج بہت اچھا رکھا مطلب اسے کہتے ہیں کہ میں پیشلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی بڑا جزار کرنا تھا یار آمیر کی بالنگ آئے گی آمیر کی بالنگ آئے گی ہم آمیر کی بالنگ دیکھیں گے لیکن بارش نے وہ جو ہے نا لمحہ آنے نہیں دیا لیکن آج جب وہ لمحہ آیا تو پھر یقینی طور پر بہت زیادہ خوش ہوئی اور یہ دیکھ کر کہ آمیر کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری تھی اور آمیر نے اس بات کا خود بھی اعتراف کیا اور آمیر نے کہا ہے کہ انہیں بڑی امیدوں کے ساتھ واپس لائے گیا سب سے زیادہ انہیں خود اس بات کی جو ہے وہ ٹینشن ہے اس بات کا وہ سوچ رہے ہیں کہ یار پاکستان پورے نے انہیں بڑی امیدوں کے ساتھ لائے پاکستان ٹیم کی مینجمنٹ ہے پاکستان کے کئر بوڑی آپ سے کہہ رہے کمیٹی ہے جو ایک لوگ ہیں ان لوگوں نے بڑی چاہ کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ آمیر کو لے کر آیا اور یقینی طور پر آمیر سے امیدی جتنی مباستہ تھی پہلی جلگ آمیر نے اس کی دکھا دیئے کہ بھائی آپ امید رکھیں میں کر کے دکھاؤں گا اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک کے لیے آمیر جو واپس آیا ہے امید کرتے ہیں کہ آمیر جب تک رہیں گے پاکستان ٹیم کے ساتھ اچھا ہی پرفارم کریں گے اور بہتر سے بہتر پرفارم کریں گے ہر بولر کا ہر بیٹر کا ہر روز نہیں ہوتا ہر دن نہیں ہوتا وہ ہر دن پرفارم نہیں کرتا اور اس بات کا ادراک ہمیں بھی ہے اور جو لوگ کرکٹ بقائی سے دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں کرکٹ کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا بولر ہو تو کتنا ہی بڑا بلے باس ہو وہ ہر روز پرفارم نہیں کرتا تو اگر آج آمیر نے پرفارمس دی ہے تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کل نہیں کی تو تھوڑا سبر کر لیں گے تحمل کر لیں گے اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن آج دیکھ کر اچھا لگا آمیر نصیم اور شاہین مجھے لگتا ہے ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ میں شاید ہمارا یہی ٹرائو جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور آمیر جس طریقے سے بالنگ کر رہے ہیں حالانکہ 32 سال کی ان کی عمر ہو گی ہے سپیڈ کم نہیں ہو جو ان کی سپیڈ بہت اچھی ہے 137 138 تک بھی کہ وہ اور اچھی بالنگ انہوں نے جو ہے وہ آج کی اور شاہین کے مقابلے میں نصیم کے مقابلے میں بہت بہتر بالنگ کی اور تجربہ جو تجربہ ہے نا آمیر نے وہ دکھایا کہ بھائی تجربہ تجربہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ مسلسل پچھلے کچھ آپ کہلیں آٹھ نو سال سے مسلسل ٹی ٹوئنٹی گرگٹ کھیل رہے ہیں دنیا بر کی لیکس کھیل رہے ہیں تو ان لیکس کو کھیل کھیل کر آمیر کے پاس ایک تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کو بھی اپن کرانے کی جو ہے وہ کیپیبیلٹی رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آمیر کے ہوتے ہوئے پاکستان ٹیم اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ گپ جو وہ اپنے نام کرے کی دوسری بار ہی ہو جائے گا تو بڑا اچھا لگا آمیر کی بالنگ دیکھر آپ کو کیسے لگے آپ سمجھتے ہیں کہ آمیر نے جو آج بالنگ کی ہے وہی آمیر آپ کو نظر آیا جو کہ اس سے پہلے دوہ دار نو دس ورہ تھا یہ آپ نے لگتا ہے تھوڑی بہت ابھی بھی بہتری رہتی ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور ادار کیجئے گا